بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس مائی نیم اس محمد یاہی اصدام اینجینئر محمد یاہی ایوٹیوب چینل جو لیکچر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is The Woman Who Had Imagination by H.E. Bates آج کی اس لیکچر میں ہم آؤثر کے انٹرڈکشن کو ڈسکس کریں گے سٹوری کے تین اس کے کریکٹرز اس کا کرٹیکل انیلیسز اور اس کی سمری کو ڈسکس کریں گے ساتھی ساتھ ہم اس سٹوری کے ایمپورٹنٹ سیمبلز کو بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سیمبلز کے جو ایکچول میننگز ہیں وہ کیا ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر H.E. Bates 1905 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں ان کی ڈیٹ ہوئی یہ ایک انگلیش رائٹر تھے جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد از ای ریپورٹر بھی کام کیا ویسے تو انہوں نے ڈراماز، فکشنز اور ایسے پر بھی کام کیا لیکن ان کے میجر لٹریری ورکس میں نوولز اور شورٹ سٹوری شامل ہیں ان کے نوٹیبل ورکس میں Love for Lydia The Darling Birds of May اور My Uncle Slas شامل ہیں ان کے رائٹنگ سٹائل کی بات کر رہے تو ان کے رائٹنگ سٹائل میں ہمیں کنٹری سائٹ کا بہت زیادہ ذکر نظر آتا ہے کنٹری سائٹ کہتے ہیں ایسے ایریاز کو جہاں پہ بہت زیادہ بیوٹیفول لینڈسکیپس ہوں اور نیچرل سینریز وغیرہ موجود ہوں یہ اپنی رائٹنگ میں ایمیجری کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ان کی رائٹنگ میں ہمیں ایک بلینڈ ملتا ہے کلر، ساؤنڈ اور سمیل کا یعنی اپنی رائٹنگ میں یہ جس کلر کی بات کر رہے ہوتے ہیں رائٹر اس کلر کو فیل کر سکتا ہے جس ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں جس سمیل کی بات کرتے ہیں رائٹر ان ساری چیزوں کو فیل کر سکتا ہے اپنی رائٹنگ میں یہ پلوٹ کے بارے میں بہت زیادہ کم ریویل کرتے ہیں اپنے پلوٹ کی ڈسکرپشن کو بہت زیادہ شورٹ رکھتے ہیں اور یہ ریڈر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ریڈر اس چیز کو خود فیل کر کے ڈیسائیڈ کرے کہ اچھا آگے کیا ہوا ہوگا جانرہ میں یہ ایک شورٹ سٹوری ہے شورٹ سٹوری ایک ایسی رائٹنگ کو کہا جاتا ہے جس کا رائٹنگ سٹائل پروز ہو اور جس کی لیندھ سکسٹین ہنڈرڈ تو ٹونٹی تھاؤزن ورڈز کے راؤنڈ باؤٹ ہو اس سٹوری کی سیٹنگ ایک ڈریم لائک ٹیل کی ہے ڈریم لائک ٹیل ایسی ٹیل کو کہا جاتا ہے ایک ایسی سٹوری کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ سٹرینج ہو اور انریال قسم کی ہو اس سٹوری میں ہمیں میریج، یود، میوزک، انفلفیل ڈیزائرز، آئیسولیشن اور سائکولوجیکل پروبلم کا تھیم نظر آتا ہے اس میں تھرڈ پرسن نیریشن سٹائل یوز کیا گیا ہے اور جو پرپس ہے سٹوری کا وہ ہے جنریشن گیب یعنی رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنریشن گیب انسان کی زندگی پر کیسے سرنداز ہوتا ہے اس کا کیا انفلوینس ہوتا ہے اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں سٹوری کا فرسٹ میجر کریکٹر ہے میڈلینہ کا جو کہ ایک ینگ وومن ہے اور یہ ایک اولڈ مین سے شادی کر لیتی ہے یہ ایک انگلیش ڈاکٹر اور اٹیلین سنگر کی ڈاکٹر ہے اور اس کی امیجنیشن کافی رومنٹک ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ اپنا ٹائم ینگ مین کے ساتھ گزارے نیکس کریکٹر ہے ہنری سولے کا جو کہ ایک ینگ مین ہے اور یہ ایلفرڈ کا بیٹا ہے اس کے فادر کی ایک شاپ ہے جس پہ وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا تو یہ اپنے فادر کی شاپ کو اٹینڈ کرتا ہے اور یہ اپنی لائف میں کافی ساتھ بورڈم فیل کرتا ہے اپنی لائف کے بورڈم سے یہ اسکیپ چاہتا ہے تھرڈ کریکٹر ہے ایلفرڈ سولے کا جو کہ ایک ڈریپر ہے ڈریپر کہتے ہیں ایک ایسے پرسن کو جو کہ کپڑوں کا کاروبار وغیرہ کرتا ہے یہ میوزک کا کافی زیادہ شوقین ہے اور میوزک کے لیے یہ کئی بار اپنے پروفیشن کو بھی نظرانداز کر دیتا ہے اس کی ایک شاپ ہے جس کو یہ بہت پورلی مینج کرتا ہے نیکس کریکٹر ہے انٹونیو کا جو کہ ایک رئیس کا بیٹا ہے اور اپنے فادر کی ڈیت کے بعد یہ ایک بہت بڑے گھر کا مالک بن جاتا ہے اس کو بھی ایلفرڈ کی طرح میوزک کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہ ہر سال اپنے گھر میں ایک کمپیٹیشن بھی رکھواتا ہے میوزک سے ریلیٹڈ میوزک کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں کرتا سیکنڈ لاس کریکٹر ہے اولڈ مین کا جو کہ میڈلینہ کا ہسپنٹ ہے یہ اس سے کافی زیادہ جیلس فیل کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ انسیکیور پرسن ہے یہ میڈلینہ کو اپنی نظروں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتا لاس کریکٹر ہے فش مونگر کا جو کہ ہنری کو وومن اور لیک کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے اسٹوری کو رائٹر نے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہے جس کی وجہ سے اسٹوری میں ایک نیو اور فریش ٹچ نظر آتا ہے پہلے پارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہنری سولے جو کہ ایلفرڈ سولے کا بیٹا ہے وہ اپنے فادر اپنی مدر اور کوئر کے گروپ کے ساتھ ایک پارٹی پہ جا رہے ہیں یہ پارٹی بیسیکلی ایک بہت بڑا میوزک کمپیٹیشن ہے جو کہ انٹونیو کے گھر پہ ہے اور اس کے فادر نے وہاں پہ پرفارم بھی کرنا ہے ایلفرڈ جو کہ ہنری سولے کا فادر ہے وہ میوزک کا بہت زیادہ شکین ہے سنگنگ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک دن ایک بہت بڑا سنگر بن جائے گا اور دنیا بھر سے لوگ اس کی تعریفیں کریں گے اس لئے وہ انٹونیو کے گھر پہ ہونے والے کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے تاکہ وہاں پہ اپنی پرفارمس دکھا کے وہ لوگوں کا دل جیت سکے اور مشہور ہو سکے وہ اپنے ساتھ اپنے اورکسٹرہ کو بھی لے کے جاتا ہے اس کے اورکسٹرہ کا نام ہے انٹونیو کو اپنے فادر کی ڈیت کے بعد ایک بہت بڑا گھر ویراست میں ملتا ہے وہ بھی ایلفریڈ کی طرح میوزک کو کافی پسند کرتا ہے اور اپنے گھر میں ہر سال ایک میوزک کا کمپیٹیشن بھی رکھواتا ہے میوزک کے علاوہ اسے اور کوئی چیز دنیا میں نظر ہی نہیں آتی ایلفریڈ اپنے بیٹے ہینری کو کنوینس کرتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس کمپیٹیشن میں جائے ہینری کے فادر کی ایک شعب تھی جسے اس کا فادر بہت زیادہ پورلی مینج کرتا تھا اور موسٹ اوف دا ٹائم ہینری ہی اس شعب کو اٹینڈ کرتا تھا ہینری بزاعتے خود بھی ایک ایسی لائف جی رہا تھا جو کہ چارملس لائف تھی اس میں کسی قسم کا چارم نہیں تھا بہت زیادہ بورڈن تھا اور ہینری اس بورڈن سے اسکیپ جاتا تھا اس لئے وہ اپنے فادر کے ساتھ جانے پر اگری ہو جاتا ہے اب سفر کا آغاز ہوتا ہے اور رستے میں یہ سب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ شورو گل اور ہلا گلہ کرتے ہیں لیکن ہینری ان سب چیزوں کو بہت زیادہ عجیب فیل کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا زندگی میں کوئی بیسک ایم ہی نہیں ہے یعنی ہینری کے اکارڈنگ یہ سب لوگ ایک پرپس لیس لائف گزار رہے ہیں کچھ دیر سفر کرنے کے بعد یہ لوگ انٹونیو کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد دوپہر تک تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس کے بعد کمپیٹیشن کا فرسٹ راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہی پہ فرسٹ پارٹ ہمارا سٹوری کا انڈ ہو جاتا ہے سیکنڈ پارٹ کے سٹارٹ پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہوت آفتر نون ہے بہت زیادہ گرمی پائیڑی ہے اور ہینری خود کو مزید بور فیل کرنے لگ جاتا ہے وہ چہل قدمی کے لیے لان میں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ لوگوں کو آتا جاتا ہوا دیکھتا ہے بیسیکلی وہ یہاں پہ آیا کیوں تھا کہ وہ اپنی بورڈم سے چھٹکارہ حاصل کر سکے اس سے اسکیپ چاہتا تھا وہ لیکن یہاں آ کے وہ مزید بورڈم کا شکار ہو جاتا ہے آخر کار وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ انٹونیو کے گھر کا وزٹ کرے گا اب انٹونیو کا گھر کافی زیادہ بڑھا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس وزٹ کے دوران اپنا رستہ بھول جاتا ہے وہ بہت سے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے لیکن ان میں سے most of the doors لاغڈ ہوتے ہیں آخر کار وہ ایک دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں وہ ایک ینگ لیڈی کو دیکھتا ہے جو کہ کسی اولڈ مین کو ایک کہانی پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہی وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے اب اولڈ مین ایک سک پرسن تھا اور وہ ہنڈری سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے ہنڈری اولڈ مین کو بتاتا ہے کہ وہ اپنا رستہ بھول گیا ہے اور اسے نہیں پتا کہ واپس کیسے جائے اس کی یہ بات سنکے ینگ لیڈی سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اٹھتی ہے اور اولڈ مین کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارے لاؤن کا نیا گارڈنر ہے وہ ہنڈری کو باہر کا رستہ دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے لیک کا بھی وزٹ کرنا چاہیے یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہنڈری چونکہ لیک کا رستہ جانتا ہی نہیں تھا تو وہ فشمونگر سے ملتا ہے اور اس سے لیک کے بارے میں پوچھتا ہے فشمونگر اسے بتاتا ہے کہ یہ لیک کبھی پبلک پلیس ہوا کرتی تھی لیکن اب اسے بین کر دیا گیا ہے فشمونگر ہنڈری کو لیک کا پتہ بتاتا ہے اور ہنڈری وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اس پلیس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ تقریباً ایک مائل چلتا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اب ہنڈری کے دماغ پہ اس وومن کی امیجنیشن سوار ہوتی وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی ایک اور جھلک دیکھیں اچانک وہ دیکھتا ہے کہ لیک کے دوسری طرف وہی وومن کھڑی ہے وہ اسے اشارہ کرتی ہے کہ اس طرف آ جاؤ وہ اس وومن کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے لیکن اچانک اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ ہنڈری کو کہتی ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے ہنڈری اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ جھوٹے ہانے بنا دیتی ہے اور وہ اس کو اگزیکٹ وجہ نہیں بتاتی اب ہنڈری چاہتا تھا کہ وہ اس جگہ کو مکمل طور پر وزٹ کرے وہ اس جگہ کو پورا دیکھنا چاہتا تھا جب وومن اسے اچانک وہاں سے جانے کا کہتی ہے تو اس کے دماغ میں بہت سارے سوال آ جاتے ہیں لیکن وومن اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور اسے وہاں سے اچانک جانے کا کہہ دیتی ہے اب اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پارٹی اوور ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں ہنڈری فشمونگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے اس وومن کے بارے میں پوچھتا ہے فشمونگر اسے بتاتا ہے کہ اس وومن کا نام میڈلین ہے اور یہ انٹونیو کی بہن ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر اور ایک اٹیلین اوپرا سنگر کے عجیب بچے ہیں ایک طرف انٹونیو ہے جسے میوزک کے علاوہ اور کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی یہاں تک کہ وہ اپنی بہن کی بھی کیئر نہیں کرتا دوسری طرف اس کی بہن ہے جس نے ایک اولڈ مین سے شادی کر لی ہے جو کہ خود اس سے جیلس ہوتا ہے فشمونگر ہنڈری کو بتاتا ہے کہ جو اولڈ مین ہے وہ ایک بہت ہی انسیکیور پرسن ہے وہ میڈلینہ کو اپنی آنکھوں سے ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا جبکہ جو وومن ہے اس کی امیجنیشن بہت زیادہ گریٹ ہے اب بسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو وومن تھی اس کے پاس بہت زیادہ گریٹ امیجنیشن تھی وہ لائف کو انجوائے کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس پر چیک این ویلنس نہ رکھے کوئی بھی روک ٹوک نہ ہو اس لیے وہ ایک اولڈ مین سے شادیگار لیتی ہے لیکن وہ اولڈ مین خود ایک انسیکیور پرسن نکلتا ہے اور اس وومن کی امیجنیشن جو تھی وہ دب گیر آ جاتی ہے اب ہنری جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو اسے اس وومن کے بارے میں اس کی سائیکی کے بارے میں اور اس کے اچانک موڈ کے چینج ہو جانے کے بارے میں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور یہی پہ اسٹوری کا انڈ ہو جاتا ہے تینکس فور وچنگ دس ویڈیو اس کے آنے کے بارے میں اسے چونگ دنگ دن چند اس پڤا ہے سب ملکتا ہے اور پکو ملکتا ہے کہ گر زلے کوڈیو